بسم اللہ الرحمن الرحیم خوفو کا عظیم مقبرہ احرام مصر میں سب سے مشہور خوفو کا مقبرہ ہے آئیے اس کے بارے میں جانتے ہیں خوفو نہ تو جنگ جو تھا اور نہ ہی فاتح اس نے عوام کی فلاہ و بہبوت کے لیے بھی کوئی خاص کام نہیں کیا وہ قانون ساز یا عالم بھی نہیں تھا لیکن خوفو نے اس بات کا احتمام ضرور کیا کہ ہزاروں سال گزرنے کے بعد جب انگنت بادشاہوں اور شاہی خاندانوں کا نہ مٹ جائے تو لوگ اسے یاد رکھیں اس نے ایک مقبرہ تعمیر کیا ایسا پرشکوا کے انسانی ہاتھ اسے بہتر شاید کوئی دوسرا نہ بنا سکے یہی شاگار اسے نقش دوام دے گیا خوفو کا حرم دریائی نیل کے مغربی کنارے سے پانچ میل دور الجزیرہ غزہ نامی گاؤں کے قریب واقع ہے یہ حرم گویا ایک مصنوعی پہاڑ ہے خوفو نے اسے اخت یعنی عظیم و شان کا نام دیا یہ نام اس امارت کی تعمیر کے پچاس صدیوں بہت بھی حرم پر موضوع بیٹھتا ہے خوفو کو تاریخ آئیسہ بنے پانچ ہزار سال گزر چکے وہ مصر کا مشہور فیرون گزرا ہے اس کا دور حکومت انتی سو سے اٹھائی سو پہنتالیس قبل از مسیرہ ہے مطلب یہ کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام نے مصر کے وزیر کی حصیت سے کام کیا تو یہ حرم کافی قدیم ہو چکا تھا وہ یقیناً اس کے قریب سے گزرتے ہوئے اسے دن کے وقت دمکتے اور رات کو ستاروں سے باتیں کرتے دیکھتے ہوں گے حرم کے قریب ایک معبت بھی تھا جہاں پروہ دن رات اس بادشاہ کی مناجات کیا کرتے یوسف علیہ السلام کے دور میں یہ حرم آج کی نسبت زیادہ اونچا تھا کیونکہ گزشتہ صدیوں میں اس حرم کے پتھر قلعہ قاہرہ اور محل تعمیر کرنے میں استعمال کر لیا گئے نرم چونے کے پتھروں یا پولش کیے ہوئے گرین آئٹس نے اس کی بالائی سطح کو ڈھکا ہوا تھا لیکن نابون کا وجود باقی نہیں اس کی ٹوٹی پوٹی سطح اب بھی متاثر کن ہے ماضی میں حرم دو سو اکیاسی فٹ بلند تھا اب اس کی بلندی دو سو پچپن فٹ رہ گئی ہے اس کے نچلے حصے کی چوڑائی ایک سے دوسری کونے تک ان سٹھ فٹ ہے اس کا رقبہ ساڑھے بارہ ایکڑ ہے اس کی تعمیر میں پتھر کے تئیس لاکھ بلاک استعمال کیا گئے ہر پتھر کا وزن اڑھائی منقے قریب ہے وقت اور انسان کے ہاتھوں شکست اور خط کے باوجود اس کا رقبہ آٹھ کروڑ پانچ لاکھ مربع فٹ تک پہنچتا ہے یہ دیوہگل امارت کوئی مندر نہیں کہ دیوتاؤں کی عظمت کا ثبوت پیش کرے یہ شاہی دربار یا دفاع نویت کی امارت بھی نہیں صرف ایک مقبرہ ہے پھر بھی خوفو اپنے محل کی کھڑکیوں سے اسے تعمیر ہوتا دیکھ کر یقیناً بہت خوش ہوتا ہوگا تاہم خوشی کی وجہ یہ نہیں تھی کہ فن تعمیر کے محبت نے اسے یہ عظیم امارت بنانے پر اکسایا بلکہ اس کو بنانے سے اسے احساس تحفظ ملا یہ تحفظ کسی عام دشمن سے نہیں تھا کیونکہ اس کی افواج شام یا عرب سے حملہ آور ہونے والے دشمنوں کا مقابلہ کرنے کی بھرپور صلاحیت رکھتی تھی لیکن ایک دشمن ایسا تھا جس کے خلاف کوئی ڈھالکارگر نہ تھی جسے بڑے سے بڑا عظیم لشکر بھی شکست نہیں دے سکتا تھا اور وہ دشمن موت تھی اسے بہت خوبی علم تھا کہ سب انسانوں کی طرح فیرون بھی فانی ہیں وہ دن قریب ہے جب اس کی تمام شان و شوکت اور جاہو جلال ختم ہو جائے گا اور وہ محض ایک لاش بن جائے گا لیکن موت کو وہ بھی شکست دینا چاہتا تھا اسے دھوکہ دینے کا ایک طریقہ تھا مقدس کتابیں اس کے بارے میں بتاتی ہیں یہ وارمولا چند پروہتوں کو معلوم تھا اسے گر جو اتنے کرگر تھے کہ ان کی مدد سے روح کو جسم سے نکلنے کے بعد محفوظ کر لیا جا سکتا قدیم مصر کی دنیا تجیب و غریب ہے جسے اس کی تمام تر پیچیدگیوں اور گہرائیوں کے ساتھ شاید کبھی نہ سمجھا جا سکے مصریوں کا عقیدہ تھا کہ جب تک کسی چیز کا جسم محفوظ ہے تب تک دیوتا روح کو سورج کے نیچے زندہ رہنے کی اجازت دیتے ہیں اس لئے فیرون اور دوسرے عظیم لوگ اپنی لاشوں کو گلنے سرنے سے بچانے کی بھرپور کوشش کرتے اس سلسلے میں عجیب و غریب طریقے استعمال کیے جاتے بادیاں زا لاش کو ایسی جگہوں پر چھپا دیا جاتا جہاں اس کا سراغ نہ لگایا جا سکے احرام کی تعمیر کے عظیم دور میں یہ رسم تھی کہ حرم کے وسط میں فیرون کی لاش ایسے کمرے میں رکھتے جسے ایک چٹان تراش کر بنایا جاتا اپنے مقبری کی تعمیر ہر بادشاہ کی بنیادی دلچسپی بن جاتی وہ بادشاہ بنتے ہی اس کی تعمیر شروع کرتا اور اپنے دور حکومت میں جاری رکھتا اس کی خواہش ہوتی کہ حرم کی تعمیر کا کام اپنی زندگی میں ہی مکمل ہو جائے یوں اسے عبدی آرام کی جگہ مل سکتی جہاں اس کا وجود کسی نہ کسی طرح باقی رہتا جب فیرون مرتا تو اس کی لاش ممی بنانے والے گروہ کے حوالے کر دی جاتی وہ مقدس فارمولے کے مطابق یہ کام انچام دیتا لاش دفناتے وقت مختلف رسومات ادا کی جاتی اس موقع پر قدیم مصری دیوتا اور سیرس کی عبادت ہوتی جسے قتل کر دیا گیا تھا لیکن جادوی عمل کے ذریعے زندہ ہو گیا تھا مصریوں کا یہ عقیدہ تھا پھر وہ ان لوگوں کو زندگیاں دینے لگا جو اس کی عبادت کرتے اور جن کی ممی ایک خاص طریقے سے بنائی جاتی ممی کو ایک سروں کے ذریعے حرم کے اندر بنائے گئے کمرے تک پہنچایا جاتا لاش کو سنگی تابوت میں رکھا جاتا اس کے ساتھ کھانا پینا نہانے دھونے کا سامان جادو کی چھڑی اور دشمنوں اور سامپوں سے بچانے کے ٹوٹ کے رکھے جاتے پھر گہری سرنگ کو ریت اور بجری سے اس طرح بھر دیا جاتا کہ کوئی اس کا سراغ نہ لگا سکے خوفوں نے اپنی حکومت کی ابتدائی دور ہی میں عظیم حرم کی تعمیر کا حکم دیا اور حکومت کی کل آمدن کو اس واحد مقصد کی تکمیل پر لگا ڈالا یہ مقصد کیا تھا دنیا کی عظیم ترین امارت تلیک چھوٹے سے کمرے میں ممی بن کر ختم ہو جانا جبکہ روح دنیا کی بھول بھلائیوں میں بھٹکتی پھرے خوفوں کی موت کے دوہزار سال بعد عظیم یونانی مورخ ہیروڈوٹس نے مصر کا سفر کیا اس نے پروہتوں سے خوفوں کے بارے میں معلومات اکٹھی کی پروہتوں نے بتایا کہ خوفوں ایک مکار انسان تھا جس نے تاج و تخت سنبھالتے ہی دیوتاؤں کے سامنے ہونے والی تمام قربانیاں بند کروا دی اور معبدوں پر تالے ڈلوا دیئے پھر لاکھوں لوگوں کو اپنے مقبری کی تعمیر کے لیے جبری بھرتی کر لیا مقبرے پر کام کرنے والے ایک لاکھ مزدور دس دس ہزار گروہوں یا جتھوں کی شکل میں کام کرتے ہر گروہ ایک وقت میں تین ماہ کام کرتا پتھروں کو حرم تک لانے میں دس سال سرف ہوئے پتھروں کی کانیں دریائے نیل کے دوسری طرف واقعی تھی بڑے بڑے پتھروں کو سڑک کے ذریعے دریائے تک لائے جاتا سلاب آتا تو مزدور انہیں کشتیوں سے اس چٹان کے قریب پہنچاتے جہاں حرم کی تعمیر جاری تھی پتھر پھر ان سیڑھیوں کے ذریعے اوپر لے جائے جاتے جن کی تعمیر پر بجائے خود دس سال کا عرصہ لگتا تھا وہ بھی عظیم حرم کی درہ حیران کن تھی یوں پتھر اس جگہ تک پہنچ جاتے جہاں حرم کی تعمیر ہونا تھی حرم کی تعمیر میں بیس سال کا عرصہ سرف ہوا اسے تین فٹ لمبائی کے پولش کی ہوئے پتھروں سے بنایا گیا ان پتھروں کو اتنی نفاست سے جوڑا گیا کہ یہ جوڑ ایک انج کے ہزار میں حصے تک درست ہیں یاد رہے حرم خوفو کا شمار دنیا کے قدیم ساتھ اجائباتِ عالم میں ہوتا ہے اور یہ واحد عجوبہ ہے جو اب تک قائم و دائم ہے یہ 38 سو سال تک روح زمین پر انسانی ساختہ بلند ترین امارت رہی خوفو کی عظیم مقبرے سے ہٹ کر اس کی ذات کے بارے میں ہمیں زیادہ معلوم نہیں خیال ہے کہ وہ کسی بادشاہ کی اولاد نہیں تھا بلکہ وزدی مصر کے ایک گھرانے سے اس کا تعلق تھا ایک خیال یہ بھی ہے کہ وہ اپنے پیشرو سن فیرو کے توسط سے اس مقام تک پہنچا یہ بھی ممکن ہے کہ اس نے ایک پادری یا جنگجو کی حصیت سے تخت و تاج پر قبضہ کر لیا ہو خوفو کے بارے میں اہم بات یہ ہے کہ اس نے مقبروں کا ایسا ڈیزائن رشناس کروایا جسے دوسروں نے بھی نقل کیا وہ مقبرے نہیں بلکہ حرم کے تکونے ڈیزائن کا بانی تھا اس کی یہ کامیابی تاریخ کا حصہ بن چکی ماضی میں مشہور تھا کہ حرم خوفو میں خزانے دفن ہیں اس لئے خلیفہ مامون رشید نے اس میں سراخ کروا کر اندر تک جانے کا راستہ تیار کروا لیا لیکن جب وہ اس کمرے میں پہنچے جہاں فیرون کی لاش ہونی چاہیے تھی تو وہاں سرخ گرینائٹ کا تابوت چمک رہا تھا اور حیرت انگیز بات یہ ہے کہ اس میں سے لاش غائب تھی اب لاش کا کیا ہوا لاش کہاں چلی گئی کیونکہ غلیفہ مامون رشید کے دور سے پہلے اس جگہ تک کوئی نہیں پہنچا تھا لہذا اگر خوفو واقعی یہاں پر دفن تھا واقعی اس کی ممی یہاں پر موجود تھی تو اس کی کم سے کم باقیات ضرور ہونی چاہیے تھی کیا یہ بات درست ہے کہ مصر کے عقیدوں کے مطابق مرنے کے بعد وہ روح کو دوبارہ جسم میں لوٹا دیتے ہیں اب ان باتوں کو خدا ہی بہتر جاتا ہے لیکن خوفو کی ممی کا وہاں سے غائب ہونا کئی باتیں اجا کر کرتا ہے اور کئی باتیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے انہی لفظوں کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا اس امید کے ساتھ کے سانسوں نے بفاقی تو اگلی بار ایک اور ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا